ہی یا علی خیر الامل ہائے حسین یا حسین یا حسین یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان العن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین الذین بدلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام السلام علیکم ناظرین کرام میں ہوں آپ کا میزبان سید مبشر ابباس مسوی درسگاہ کربلا کے عنوان سے پروگرام لے کر آپ کی خدم میں حاضر ہوئے ہیں ناظرین کرام یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کچھ اقصاد ہم نے ہمیں پہلے دیکھ لیے انشاءاللہ کربلا سے جو ہم نے درس لینا ہے اسی حوالے سے مختلف ٹاپکس لے کر ہم آپ کی خدم میں حاضر ہوئے ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سلہ رحمی کہ کس طرح ایک شخص جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں سے اپنے اقربا سے کس طرح وہ سلہ رحمی کر سکتا ہے تو اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید احتشاہ مہدر رزوی صاحب السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ کو بہت ممنون ہیں تشکر کرتے ہیں تو انشاءاللہ آج جس طرح آپ جانتے ہیں ہم ایک خاص ٹاپک لے کے آتے ہیں انوان لے کر ہم درس کا ایک کربلا آئے ہیں اور اس کربلا سے ہم نے چیزیں لینی ہے اور جس طرح پچھلے پروگراموں میں ہم نے مختلف جو موضوع تھے وہ لے کے ہیں آج بھی سلہ رحمی کے اوپر ہم لے کے آئے ہیں تو ناظرین کرام مولانا صاحب سے پہلے سوال کرنے سے پہلے تھوڑی سے میں روشنیں ڈالا چاہوں گا کہ سلہ رحمی کیا چیز ہے کسے کہتے ہیں بے غمر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سلہ رحمی کرتا ہے تو خداوند مطالب اس کی عمر جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے اور جو شخص سلہ رحمی کرتا ہے اس کو سو شہیدوں کے برابر اس کو سواب ملتا ہے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں لیکن جب آپ سلہ رحمی کرتے ہیں تو آپ کو سو شہیدوں کے برابر آپ کو سواب ملتا ہے اور ایک اور جگہ پر پہلے سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جو ایک صحابی ہیں ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو سچ بولو جن لوگوں سے تُو نے وعدہ کیا ہے وہ وفا کرو اپنے ایمان کو مستحکم کرو اور دین میں تحقیق کرو اور سب سے زیادہ زور جس پر وہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے اپنے اقربا سے اور اپنے جو ہمسائے ہیں ان سے صلح رحمی سے پیش آؤ یہ ہے صلح رحمی یہ ہے کرولا سے ہم نے جو درس لینا ہے ناظرین اور جو ہم کرولا سے کیا درس لے رہے ہیں مولا حسین جب کرولا میں آتے ہیں تو اپنے فیملی کو لے کے آتے ہیں اور کس کے لیے آ رہے ہیں وہ اسلام کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں اور اسی اسلام سے ہم نے یہ صلح رحمی کا جو درس ہے وہ مولا سے ہم نے لینا ہے مولا نے دین کو بچایا ہے مولا نے اسلام کو بچایا ہے اور اسلام بچانے کا مقصد کیا تھا ان کا تاکہ پورے عالم اسلام میں جو ان کے نانا کا دین ہے وہ بچا رہے لوگ قائم و دائم رہے اور اسی میں سے ایک صلح رحمی ہے اور خود امام حسین علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ جو صلح رحمترین شخص وہ ہے جو ان لوگوں سے تعلق رکھے جو کہ قطع رحم ہیں یعنی جن لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرتے ملاقاتیں نہیں کرتے ملنا نہیں چاہتے مولا حسین فرماتے ہیں کہ ان سے ملنا بہت زیادہ سواب ہے تو اسی حوالے سے آج ہم سوال کریں گے موضوع ہمارا یہی ہے مولانا صاحب ہمارے صاحب موجود ہے تو میرا پہلا سوال یہی ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آئیمہ سے لے کر ہمارے رسول ہیں ہمارے جتے معصوم ہیں سب اسی بات پر زور دے رہے ہیں کہ صلح رحمی کریں بتائیں کہ صلح رحمی کسا کہتے ہیں اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں ہمارے ناظرین کو معلوم ہوگی یہ صلح رحمی کیا ہے اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى جمیع الانبیاء والمرسلین لاسیما علا اشرف الاولین والا آخرین سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین ہم پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ جو بھی آپ نے اور ہم نے یہ محرم اور سفر میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت کی ہے اور ان کی مجالس میں ہم نے شرکت کی ہے ازاداریہ سگدشوہدہ علیہ السلام کا نقاط کیا ہے پروردگار ان تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو ایام ابھی باقی بچے ہیں خدا ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم ازاداریہ سگدشوہدہ علیہ السلام کو منقید کر سکیں مجالس میں شریک ہوں جلوس میں شریک ہوں اور ان مجالس سے ہم واقعی وہ فائدہ حاصل کر سکیں جس سے ہم امام کے مقصد کو بھی پہچانے اور اس پیغام کربلا کو بھی سمجھیں اور اس پیغام کو آکے پڑھیں بہت اچھا سوال ہے جو آپ نے کیا ہے اور یقینا بہت سے مسائل ایسے ہیں جو علمی ہوتے ہیں صرف یعنی انسان فقط ان کے بالے میں معلومات حاصل کر لے یہی کافی ہے لیکن بعض مسائل وہ ہیں جو علمی ہونے کے باوجود عملی بھی ہوتے ہیں یعنی ان کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے انہی میں سے ایک صلح رحم ہے یہ عنوان اور یہ موضوع اتنا اہم ہے جس کا تعلق ہر انسان سے ہے ظاہر ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک ماں کے ذریعے سے اس دنیا میں آیا ہے ایک باپ کے ذریعے سے اس دنیا میں آیا ہے اس کے رشتہ دار ہیں بھائی ہیں بہن ہیں چچا ہیں پھوپی ہیں خالہ ہیں مامو ہیں وہ مختلف رشتوں کے کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے ملکل سے تو دین اسلام نے اپنی تعلیمات میں بہت زیادہ زور صرف کیا ہے کہ یہ رشتہ دار جو آپ کے ہیں ان کے ساتھ انسان اچھا تعلق رکھے ان کے ساتھ انسان جو ہے وہ اچھا برطاو رکھے صلح رحم صلح کے معنی ہے ملانا پیونت رحم رحم جو ہے وہ اس مخصوص جگہ کو کہتے ہیں جسے اللہ نے عورت کے شکم میں قرار دیا ہے سبحان اللہ اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان نشنومہ پاتا ہے اور انسان اسی رحم میں سب سے پہلے عالم وجود میں آتا ہے اور وہیں وہ نشنومہ پا کر اس کے بعد پروردکار آلم کے قدرت کاملہ اس کے شامل حال ہوتی ہے جب وہ اس کائنات کے حوالے کیا جاتا ہے سبحان اللہ لہذا پروردکار عالم نے اسے نام بھی بڑا مقدس نام دیا ہے رحم کیا بات رحم وہ مخصوص جگہ ہے جہاں بچہ جو ہے وہ ماں کے شکم میں رہتا ہے اللہ اکبر بعض حدیث میں یہ فقرہ واری دعا ہے کہ پروردکار عالم نے کہا رحم کو خطاب کر کے جب رحم کو خلق کیا تو اللہ نے رحم کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ میں رحمان ہوں میں نے رحم کو اپنے نام کے ساتھ مشتق کیا ہے اللہ اکبر لہذا جو رشتے دار ہیں جن کا تعلق رحم سے ہے ایک رحم سے جو ہے ان کے ساتھ اچھا رابطہ رکھنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کو دین اسلام نے واجب قرار دیا ہے سبحان اللہ قرآن مجید میں سلے رحم سے متعلق آیت موجود ہے واللزین یسلون معمر اللہ بے ان یو صل اللہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے عمر دیا ہے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا رابطہ رکھے ان کے ساتھ اچھا برطاو کرے اور جو رشتے داروں سے رابطے کو قط کرتے ہیں توڑ لیتے ہیں اس کو اسطلاح میں قط رحم کہا جاتا ہے قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے صحیح اور قط رحم کرنے والوں کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں یہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں اور اللہ نے قرآن مجید میں تین مقامات پر قط رحم کرنے والے کے اوپر لعنت کی اللہ اکبر آپ یہ دیکھیں کہ یہ قط رحم کرنا اتنا بڑا گناہ ہے یہ گناہ قبیرہ ہے کہ انسان اپنے رشتے داروں سے رابطے کو توڑ لے لیکن ہمارے ہاں لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں ظاہر ظاہر سے باتیں میں نے ارضی کیا کہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ علمی ہونے کے ساتھ ساتھ خود انسان سے متعلق ہیں وہ انہی میں سے یہ صلح رحم و قط رحم ہے امام زین العابدین صلوات اللہ و سلام علیہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا کن سے رابطہ رکھنا اور کن سے رابطہ نہ رکھنا کن کی نشست میں شریک ہونا اور کن کی نشست میں شریک نہ ہونا کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا امام فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ میرے لال ہے میرے نور نظر جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے رابطہ توڑ لیتے ہیں جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے رابطے کو توڑ دیتے ہیں تم ان کے ساتھ نشست و برخواست نہ کرنا اللہ اکبر ان کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا کیوں اس لیے کہ میں نے قرآن مجید میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ نے تین مقامات کے اوپر قاتِ رحم کے اوپر لانت بھیچے اللہ اکبر اللہ اکبر اب آپ دیکھیں سلح رحم اور قاتِ رحم ان دونوں کی واقعی جو تصویر ہے امام نے جو بیان فرمائی ہے قاتِ رحم حرام ہے یعنی رشتہ داروں سے رابطے کو توڑنا یہ حرام ہے اللہ اس کا شمار گناہ کبیرہ میں سے ہے اللہ نے ایسے انسان کے اوپر لانت بھیجی ہے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے ساتھ تم نشست و برخواست نہ کرنا ایسے آدمی کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا جو اپنے رشتہ داروں سے رابطے کو توڑ لیتا ہے اللہ اکبر لہذا ہر انسان کی ذمہ دالی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برطاو کرے اور اپنے کو قطع رحم سے بچائے حتیٰ کہ اگر بعض رشتہ دار اس سے رابطے کو توڑ لیتے ہوں مثال کے طور پر انسان کا چچا ذات بھائی ہے انسان کا پھپی ذات بھائی ہے خالہ ذات بھائی ہے یا خود اپنا بھائی ہے وہ جو ہے آپ سے بات نہیں کر رہا ہے اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے نہیں کرتا بلکل وہ جو ہے اپنے بھائی کو ستاتا ہے بلکل ایسے وہ اپنے بھائی کو عذیت پہنچاتا ہے تکلیف دیتا ہے تو انسان کے ذمہ داری کیا ہے کیا یہ بھی ستائے اسے یہ بھی رابطے کو اس سے توڑ لے وہ بات نہیں کرتا ہے تو یہ بھی بات نہیں کرے وہ اسے سلام نہیں کرتا ہے تو یہ بھی سلام نہیں کرے اگر وہ قطع رحم کر رہا ہے وہ رابطے کو توڑ رہا ہے تو کسی بھی طرح سے دین اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ انسان اپنے بھائی سے رابطے کو توڑ لے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میرے رشتہ دار جو ہیں وہ مجھے بہت ستاتے ہیں بہت پریشان کرتے ہیں اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں بھی ان سے رابطے کو توڑ لوں میں بھی ان سے قطع تعلق کرلوں کم سے کم ان کی عذیتوں سے تو محفوظ رہوں گا اگر آپ اجازت دیجئے تو میں ان سے قطع تعلق کرلوں ان سے رابطے کو توڑ لوں جو میرے رشتہ دار ہیں مثلا چچے بھائی ہیں میرے جو مجھے پریشان کرتے ہیں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان سے رابطے کو توڑ لوں گے اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دو گے تو اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا اللہ اکبر اب آپ دیکھیں اگر کسی کو خدا چھوڑ دے تو خسرت دنیا والآخرہ دنیا میں بھی یہ انسان گھاٹے میں ہے اور آخرت میں بھی گھاٹے میں ہے تو یا رسول اللہ آپ اجازت نہیں دے رہے کہ میں ان سے رابطے کو توڑ لوں فرمایا قطعن میں اجازت نہیں دیتا ہوں کہ تم ان سے رابطے کو توڑ لوں بلکہ پیغمبر نے فرمایا یہ تم تین باتوں کا خیال لگو تم ان سے رابطے کو نہیں توڑو تین باتوں کا خیال لگو سب سے پہلی بات پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ دار تم سے رابطے کو توڑ رہا ہے تم اس کے ساتھ رابطے کو جوڑو تم اس سے رابطہ قائم کرو تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو وہ نہیں ملنا چاہتا ہے تم اس سے ملو فرض کیجئے ہمارا ایک رشتہ دار ہے اس نے کوئی پروگرام کیا ہمارا اس کا اختلاف تھا اس نے شادی کی مثلا اس نے ہم کو دعوت نہیں دی ہمارا رشتہ دار تھا اور اس نے اس پروگرام میں ہم کو نہیں مدعو کیا ولیمہ کیا بیٹے کا ہم کو نہیں بلایا بیٹی کی شادی کی ہم کو دعوت نہیں دی اب ظاہر ہے کچھ دنوں کے بعد یہ موقع ہمارے یہاں آیا ہم نے بیٹی کی شادی کی ہم نے بیٹے کا ولیمہ کیا کیا بات ہے تو اب انسان کی ذمہ دالی کیا ہے پیغمبر فرماتے ہیں تم اس کے ساتھ سلح رحم کرو جس نے تم سے قطع رحم کیا ہے یعنی اس نے نہیں بولایا ہے مگر تم بولاؤ اس نے تم کو ولیمہ میں دعوت نہیں دی ہے مگر تم دعوت دو کیا بات ہے اس نے تم کو عزت نہیں دی ہے مگر تم اسے عزت دو یہ اسلام کی تعلیم ہے پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے ساتھ تم رابطہ لکھو جو تم سے رابطے کو قط کر رہا ہے جو رابطے کو توڑ رہا ہے خود امام حسین کا بھی علیہ السلام بھی ایک قول ہے کہ وہ کیاں سب سے زیادہ صلح رحم شخص وہ ہے جو قطع رحم کرنے والوں کے ساتھ تعلق رکھے تعلق رکھے یقیناً یہ بہت بڑا جہاد ہے انسان کہ ایک انسان مثلاً وہ ہماری مجلس میں نہیں آئے ہوتا ہے ایسے بہت سے ہیں وہ ہماری مجلس میں نہیں آئے ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں تب ہم بھی ان کی مجلس میں نہیں جائیں گے پر فرماتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ صلح رحم کیجئے وہ نہیں آئے مگر آپ کے ذمہ دالی ہے کہ آپ جائیے اس کے بعد پر اغیمبر نے فرمایا کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو کیا بات یعنی تمہارا رشتہ دار اگر تمہیں ستا رہا ہے اس کو معاف کر دو تمہارا رشتہ دار تم کو پریشان کر رہا ہے تو تم اسے معاف کر دو ایسا نہ ہو کہ اب تم انتقام لینے کے لیے اس سے تم بھی میدان میں آ جاؤ کہ کل اس کا زمانہ تھا اس نے ہم کو پریشان کیا آج ہمارا زمانہ آ گیا ہے مثلا ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں ہم صاحبِ قدرت ہیں ہمارے پاس طاقت آ گئی ہے وہ کمزور ہو گیا ہے تو ہم اس کو ستا ہے نہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہارا رشتہ دار جس نے تم پر ظلم کیا ہے تم اسے معاف کر دو توتی من حرمک تیسری بات جو پیغمبر نے فرمائی وہ یہ کہ جو تم کو جس نے محروم کیا ہے جس نے تم کو نہیں دیا ہے تم اسے عطا کرو کیا بات ہے کیا بات ہے فرض کیجئے ایک انسان کے حالات بہت اچھے تھے یہ اس کا رشتہ دار جو ہے وہ اس کے پاس گیا قرض مانگنے کے لئے کہ ہم کو مثلا ایک ہزار روپے قرض دے دیجئے اس نے ان کو نہیں دیا اللہ اکبر آج جو ہے وہ وہ ضرورت مند ہو گیا ہے اس کے پاس پیسے ہیں وہ رشتہ دار مانگنے کے لئے آیا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ بہترین موقع ہے انتقام لینے کا کل ہم گئے تھے ان کے دروازے پہ انہوں نے ہم کو قرض نہیں دیا تھا آج جو ہے وہ ہمارے دروازے پر یہ آئے ہیں مانگنے کے لئے ہم نہیں دیں گے نہیں پیغمبر فرماتے ہیں تو تی من حرامک اس کو تم ضرور دو جس نے تم کو محروم کیا ہے لہٰذا سبحانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ تم رابطہ رکھو جو تم سے رابطے کو توڑ رہا ہوں اسے تم معاف کر دو جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہو اسے تم عطا کرو جس نے تم کو محروم کیا ہو اگر تم یہ ساری چیزیں کروگے تو پروردگار عالم تمہارا مددگار ہوگا کیا بات ہے سبحانہ پروردگار تمہارا حامی اور ناصر اور مددگار ہوگا اب ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ خدا ہو جس کا حامی اور مددگار خدا ہو اس کو اور کیا چاہیے اسے سب کچھ مل گئی دنیا بھی مل گئی اسے سب کچھ مل گیا اسے دنیا بھی مل گئی آخرت بھی مل گئی لہٰذا انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رابطہ رکھے چاہے وہ دور ہی کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں مثلا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو سگے رشتہ دار ہیں فقط انہی سے ہم کو سلع رحم کرنا ہے سلع رحم آئیے صرف رشتہ داروں سے رکھنا چاہیے یا مثلا عام لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے نہیں دیکھیں سلع رحم کا جو تعلق ہے وہ سلع رحم رحم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ خود لفظ رحم سے جو بات واضح ہوتی ہے کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں ایک بطن سے ہیں جو صحیح ایک بطن سے ہیں مثلا اس میں چچازاد بھائی خالازاد بھائی پھوپی مامو ماموزاد بھائی جد جدہ دادی دادا یہ سب جتنے میں رشتہ دار ہیں نانی نانا یہ سب اس میں آئیں گے کہ جو جن کا تعلق رحم سے ہے صحیح اور وہ جو قانون ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے وہ الگ ہے ان سے بھی رابطہ رکھنا ہے بے انوانے برادران دینی ہمارے دینی بھائی ہیں لیکن سلع رحم کا جو تعلق ہے وہ رشتہ داروں سے ہے بلکل صحیح لہٰذا انسان سلع رحم کرے اپنے رشتہ داروں سے ممکن ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیسے ہم سلع رحم کریں سلع رحم کے معنی کیا ہے کیا ہم روزانہ ان سے ملنے کے لئے جائیں سلع رحم کی اوپر جو اسلام نے اتنا زور دیا ہے تو سلع رحم کیسے کیا کریں ہم کی سلع رحم کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے دیکھیں اس کے بھی احدیث میں مسادیغ بیان کیے گئے ہیں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلع رحم کرو ولو ایک گھوٹ پانی کے ذریعے ہی سے کیوں ضروری نہیں ہے کہ لمبی چوڑی مفصل جب دعوت کی جائے تب ہی سلع رحم جو ہے وہ محقق ہوگا نہیں انسان کے حالات اجازت نہیں دے رہے ہیں انسان کی جیب اجازت نہیں دے رہی ہے یا اس کے پاس وقت نہیں ہے مصروف ہے تو کم سے کم انسان ایک گھوٹ پانی تو پلا سکتا ہے یا پانی بھی پلانے کا وقت نہیں ہے انسان اس کے گھر نہیں جا سکتا ہے یا اس کے گھر نہیں آتا ہے تو کم سے کم راستے میں ملاقات ہو جائے ایک سلام تو کر سکتا ہے سلام کے ذریعے سے بھی سلع رحم محقق ہو جائے گا آج ٹیلی فون ہے مختلف ذرائع بلاغ ہیں ہر وقت انسان ایک دوسرے سے رابطے میں رہتا ہے یہی سلام کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ سلع رحم کر سکتا ہے ایک سلام ہی اس نے کر لیا ایک گھوٹ پانی پلا دیا ایک خیریت معلوم کر لی ان کے لیے دعا کر دی اس کے بہت سے مسادق ہیں رحم کا جو درجہ بیان کیا گیا ہے وہ یہی کہ انسان کم سے کم سلام کرے انسان کم سے کم ان کی خیریت معلوم کرے انسان انہیں ایک گھوٹ پانی ہی کیوں نہ پلا دے اس سے جو ہے وہ سلع رحم محقق ہو جاتا ہے البتہ اگر انسان کے حالات اچھے ہیں خاص کر کے مالی حالات اچھے ہیں تو جب کسی رشتہ دال کے اوپر خدا نہ کردہ کوئی وقت پڑتا ہے مشکل آتی ہے تو انسان پیسے سے ان کی مدد کرے تاکہ سلع رحم کا تحقق ہو اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی آیادت کے لیے جائے اس کی مزاج پرسی کے لیے جائے خدا نہ کردہ اس کے گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے تو تازیت کے لیے جائے پرسہ دینے کے لیے جائے خوشی کا موقع آتا ہے تو اس کے ہاں جائے غم کا موقع آتا ہے تو اس کے ہاں جائے یہ سارے مسادیق ہیں سلع رحم کے اس کے بعد روایت میں ایک بڑا حسین جملہ واند ہوا ہے بہترین تفاہ ہوگا بسم اللہ جو اسلامی تعلیمات کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں جہاں حدیث میں یہ والی دعا ہے کہ افضل سلع رحم یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کو تکلیف نہ پہنچائے اللہ اکبر یعنی تکلیف نہ پہنچائے یہ بھی سلع رحم ہے یہ بہترین سلع رحم ہے سبحان اللہ کہ اپنے رشتہ داروں کو عذیت نہ پہنچائے اپنے رشتہ داروں کو تکلیف نہ پہنچائے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں بیٹھے ہیں کوئی ایسی بات کریں گے جس سے رشتہ دار کا دل دو جائے کوئی ایسا کام کریں گے جس سے رشتہ دار جو ہے وہ اس کا شرمندہ ہو جائے صحیح حدیث میں والی دعا ہے کہ بہترین سلع رحم یہ ہے افضل سلع رحم یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کو عذیت نہ پہنچائے اپنے رشتہ داروں کو تکلیف نہ پہنچائے ماشاءاللہ لہذا ہمیں ان مجالی سے عذا سے ان عذاداری کے سرکارے سے گدوش شہدہ سے ہمیں ان تعلیمات کو حاصل کرنا ہے جن کے لیے فرزند رسول السخلین نے قربانی پیش کی ہے اور احادیث میں وارد ہوا ہے کہ پروردگار عالم نے تین چیزوں کو تین چیزوں کے ساتھ بیان کیا ہے اللہ اکبر امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ نے جب تین چیزوں کا حکم دیا ہے تو تین چیزوں کے ساتھ ذکر کیا ہے یعنی در حقیقت چھے چیزیں ہیں سبحان اللہ فرمایا ان اللہ امرہ بسلات والزکاة اللہ نے جب نماز کا حکم دیا ہے تو نہیں زکاة کا بھی حکم دیا ہے کیا بات ہے یعنی نماز بغیر زکاة کے قابل قبول نہیں ہے امام فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے اکثر مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں جہاں اس کے ساتھ فوراں زکاة کا سکر ہے اس کے معنی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں جہاں نماز ہوگی وہاں زکاة ہوگی حدیث میں باری دوبا امام نے فرمایا کہ اللہ نے نماز اور زکاة کو ایک ساتھ بیان کیا ہے اگر ایک انسان نماز پڑھے لیکن زکاة ادا نہ کرے امام فرماتے ہیں لم تقبل صلاتو تو اس کی نماز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے کیوں اس لیے کہ نماز زکاة کے ساتھ ہے انسان نماز پڑھ رہا ہے مگر واجب جو زکاة ہے وہ نہیں دے رہا وہ ادا نہیں کر رہا ہے اب جب واجب حقوق اب ادا نہیں کر رہے ہیں تو امام فرماتے ہیں ایسے شخصے کی نماز جو ہے وہ قابل قبول ہے اسی طرح سے فرمایا امام نے کہ اللہ نے جہاں اپنا شکر کا مطالبہ کیا ہے قرآن مجید میں وہیں والدین کے شکریہ کا مطالبہ کیا ہے یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کا شکر ادا کرے لیکن اپنے ماں باپ کا احترام نہ کرے ماں باپ کے ساتھ احسان نہ کرے ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کرے تو اس نے پروردگار کا شکر ادا نہیں کیا ہے امام فرماتے ہیں حدیث ہیں اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں تقوی کا ذکر کیا ہے وہیں تقوی کے ساتھ سلعہ رحم کا بھی ذکر کیا ہے سبحان اللہ یعنی ایک انسان اس وقت متقی بنے گا جب وہ سلعہ رحم کرے گا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ اچھا برطاو کرے گا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جب حسن سلوک کرے گا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برطاو کرے گا لہٰذا اللہ نے تین چیزوں کو تین چیزوں کے ساتھ قرار دیا ہے ایک سوال ہی ہم پر پیدا ہوتا ہے جس طرح آپ نے اہمیت تو بہت زیادہ بیان کر دی کہ صلح الرحمی کے کیا یہ اتنی اہمیت ہے اب آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہمارے ناظرین ہیں ہم ہیں جب تک کسی کام میں ہمیں فائدہ نہ ہوگا ہم اس کام میں ہاتھ ڈالتے نہیں ہیں کاروباری شخص ہے تو جب تک کاروبار میں فائدہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ اس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا نقصانوں کو تو وہ ڈالے گا ہی نہیں تو اب یہ بتائیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں مطلب اب ایک شخص صلح الرحمی کر رہا ہے اس کو کوئی فائدہ ہے اس کا یا ایسے ہی مسئلہ چلیں رسول خدا نے فرما دیا کہ مسئلہ صلح الرحمی کریں تو کر دیا اس کے کوئی فائدہ اگر ہوں تو وہ بسم اللہ و ناظرین یقیناً بہت اچھا سوال ہے مسلمان بغیر فائدہ کی کوئی کام جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتا ہے صحیح بات جب تک اس کا فائدہ جو ہے وہ نظر نہ آئے احادیث میں بار بار اس کا فائدہ بیان کیا گیا ہے پیغمبر خدا حضرت